اسلام ناظرین پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید میں آپ کا میزمان نجم علی خان اور اس وقت میں موجود ہوں گجرہ والا میں تیس اپریل کو سبائی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے نیوز نائٹ کی ٹیم جو ہے جائے گی مختلف شہروں میں آپ کو دکھائے گی کہ وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں گجرہ والا سے اور پروگرام کا آغاز کریں گے ہم اس وقت شفقت عمران جو کہ سینئر صحافی ہیں گجرہ والا کی پہچان ہیں صحافت کے حوالے سے وہ مرسل یہاں پر موجود ہیں شفقت کیسے ہیں آپ بہت شکریہ نجم بھائی آپ سنائی تھی تھک تھاک ہیں گجرہ والا بڑی پولٹیکل ایکٹیوٹی کا مرکز رہا یہاں پر اس سے پہلے عمران خان صاحب جب لانگ مارچ کرنے کے لیے آئے بڑی پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوئی ابھی پچھلے ہفتے یہاں پر مریم نواز جو ہیں وہ ایک دو روز یہاں پر قیام کر کے ایکٹیوٹی کر کے گئی گجرہ والا کیا سوچ رہا ہے کس کے ساتھ ہے دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ سوچ کیا رہا ہے گجرہ والا سوچ تو یہی رہا ہے کیونکہ ساڑھے تین چار سال جو لوگوں نے دیکھا اور جو پچھلی گورنمنٹ تھی جن لوگوں کے پاس بہت سارے دعوے کیے گئے بہت سارے وعدے کیے گئے بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں تبدیلی کا نعرہ تھا بہت سارا جو ہے وہ ایک ایسا نعرہ تھا جس میں یہ لگ رہا تھا کہ بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا لیکن وہ لوگوں کو مایوسی ہوئی ہم جیسے ہی یہ اب دوبارہ ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے تو ہم نے ہم بڑے خود حیران ہوئے ہیں مہنگائی ہے اتنا زور ہے لوگ پسے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کا ورکر ووٹر کارکن نکلے باہر دوبارہ مریم کا اسی طرح استقبال ہوا اور ہم نے دیکھا کہ بہت جو ہے وہ ایک اس طرح کا جو ہم بھی خیال نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا کراؤڈ ہوگا اس طرح کا چارز کراؤڈ ہوگا وہ کراؤڈ نظر آیا تو سوچ تو یہی رائے کہ اگر اس مہنگائی میں الیکشن آتے ہیں اس مہنگائی میں جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو لوگ اس طرح ہمیں بھی نظر آ رہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی گجرانوالا میں جس طرح انہوں نے جو ہاں وہ وائٹ واش کیا تھا یعنی کہ چودہ صوبائی سات قومی نشستوں پر کسی کو جیتنے نہیں دیا مسلم لیکن نون نے یہاں سے مسلم لیکن نون نے اور آپ کو آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے پنجاب میں اور افاق میں حکومت بنائی تھی تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر جو ہے مکمل طور پر مسلم لیکن نون کے ساتھ چلا گیا تھا ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے سات قومی نشستیں جیتنا چودہ صوبائی نشستیں جیتی ایون کہ کوئی بھی زمنی الیکشن آیا گجرانوالا میں تو ہم نے دیکھا کہ وزیر آباد میں بہت بڑا انتخاب تھا دسکے میں انتخاب تھا تو وہ بھی نون لیکن نے ہی ون کیا اس طرح کی صورتحال نہیں لگ رہی کہ گجرانوالا میں اب جو سیچوشن نظر آ رہی ہے جو جو لانگ مارس بھی ہوا اور لوگ نکلے بھی عمران خان صاحب کے لیے یہاں سے تو مجھے لگ رہا ہے کچھ چینج آئے گا یہاں پہ کچھ سیٹوں پہ لگ ایسے رہا ہے کہ نون لیک کو بڑی ٹف فائٹ کرنی پڑے گی نون لیک اگر جیتی ہے یا ان کا مقابلہ کر دی ہے تو تحریک انصاف ان سیٹوں پہ لگ رہا ہے ہوتے ہیں تو وہ سیٹیں پھر نون لیکے پلڑے میں جائیں یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالا ابھی بھی آپ کو مسم لیک نون کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے آپ کو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے گجرانوالا مشہور ہے خدے کھانے والوں کا شہر ہے سیری پائے کھانے والوں کا شہر ہے یہ کیوں یہ شاید میاں نماز شریف سے بھی کہتے ہیں کہ سیری پائے کھاتے تھے خدیں کھاتے تھے اس وجہ سے ان کے ساتھ ہے کیوں ساتھ کیوں ہے گجرانوالا گجرانوالا کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماضی میں ساڑھے تین سال جن کی حکومت رہی انہوں نے زیادتی بھی کی ہے بہت سارے وعدے کی ہیں یونیورسٹری دے رہے ہیں آسپیٹل دے رہے ہیں یہ کریں وہ کوئی کام ایسا نہیں ہوا بس یہ ہوتا رہا ہے کہ ٹرانسٹر پوسٹنگ ہو گئی توادلے کروالی ہے یہ کروالی ہے لیکن جو آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ کیوں ایسا ہے وہ یہ ایسا ہے کہ مجرانوالا میں مسلمی نون نے ڈیلیور کیا ہے میڈیکل کالج آیا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اوہر ہیڈ بریج بنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سڑکیں بنی جو سکولز نئے تعمیر ہوئے کالیجز نئے تعمیر ہوئے میڈیکل کالج ایک بہت بڑی چیز ہے یونیورسٹری انہوں نے نہیں دی لیکن اس حوالے سے یہ ماضی کا وہ جو ان کا ووٹر ہے نون لی کا ایک کمیٹڈ ووٹر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلیورسٹری کے زیادہ کام ہوئے وہ یہاں پر مسلم لیگ نون نے کروائے بلکل ایسا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ نشستیں ایسی ہیں جس پہ تحریک انصاف ان کے مقابلے میں بھی نہیں ہیں کچھ نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں اس طرح لگ رہا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے یہ صورتحال بن سکتی ہے ناظرین یہ گجرانوالا کا منظر نام ہے ہم آگے بھی جائیں گے آپ کو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رینم ہے ان سے بھی ملوائیں گے مسلم لیگ نون والوں سے بھی ملوائیں گے اور آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے کہ گجرانوالا جو ہے یہاں کی پولٹیکل پارٹیز اور یہاں کی پولٹیکل ورکرز کیا سوچ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے لیکن اس وقت ایک بریک ناظرین اس وقت میرے ساتھ خالد عزیز لون موجود ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں میٹرپولٹن گجرانوالا کے پاکستان تحریک انصاف کے خالد صاحب کیا سوچ رہا ہے گجرانوالا اس وقت میرا خیال ہے کہ گجرانوالا نے کل فیصلہ دے دی ہے صرف دو ایونٹ لے لیں ایک وہا تھا چھبیس طریق کو آپ کے ٹیم یہاں موجود تھی اور ایک کل ہوا ہے مریم کا ٹھیک ہے مریم صاحب آگا جو جلسہ ہوا ہے وہ ٹوٹل میرا نہیں خیال کہ بارہ تیرہ سو کرسی تھی یہ تو میرے ماشاءاللہ جو اس وقت ٹکٹ اولڈر ہے زلے کے سٹی گجرانوالا کے ان کی ریلیز آپ دیکھ لیں ان کے جلسے دیکھ لیں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے گجرانوالا کا مزاج پرلکل بدل چکا ہے لوگ اب نون لیگ سے لوگ پہلے پیپس بارٹی تھے لوگوں نے چھٹکارہ حصل کیا اب لوگ نون لیگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور کل میرے گجرانوالا نے اللہ کے فضل سے اس کا فیصلہ کر دیا اچھا وہ نون لیگ والوں سے ہم ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا زبردست اجتماع تھا اور اتنا زبردست تھا ہم نے تو غلطی کی ہمیں تو سٹیڈیم میں رکھنا چاہیے تھا یہ تو پورا شہر بلوک کر کے رکھا ہوا تھا تو پھر وہ سٹیڈیم میں کرتے نا ہم نے تو دو جلسے کی ہیں اور میرے حالے چھے ہفتے کے ساتھ آٹھ ہفتے میں ہم نے دو سٹیڈیم میں جلسے کی ہیں جو کہ پاکستان گجرانوالا کی تاریخ میں تو تھے ہی پنجاب کی تاریخ کے بڑے جلسے ہوئے عمران خان صاحب کے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت گجرانوالا جو ہے وہ پاکستان تاریخین صاحب کے ساتھ ہے حالانکہ نون لیگ جو کہتی ہے کہ جو گجرانوالا ہے وہ ان کا گھڑ ہے گجرانوالا ہو گیا لاہور ہو گیا اس طرح ساری شہروں کی بات کرتے ہیں تھا سر تھا میں سیمنٹی سیمنٹ سے الیکشن لڑ رہا ہوں جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے الیکشن نون لیگ انٹی نون لیگ ہوئے تھے اب یہ الیکشن عمران خان کے انٹی لڑنے جا رہے ہیں اور گجرانوالا میں بڑا واضح فرق ہے اللہ کے فضل سے لوگ گجرانوالا میں میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں بغیر کسی اس کے عرض کر رہا ہوں کہ بالکل گجرانوالا اس وقت تیار ہے عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے خاصل کیوں تیار ہے گجرانوالا عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے مجھے بتائیے گا آپ نے آپ کی ٹیم نے گجرانوالا کو دیا کیا ہے آپ جتنا عرصہ اقتدار میں رہے ساڑھے تین برس پونے چار برس کیا کیا گجرانوالا کو دیا کیا آپ نے سر میں نے پھر ایک فکرہ کہا ہے انٹی نون لیگ ہم لیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور گجرانوالا کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے کچھ نہیں دیا کوئی یونیورسٹی نہیں دی کوئی بڑا ہسپیٹل نہیں دے سکے انہوں نے کوئی لنک نہیں دے سکے انہوں نے گجرانوالا کے آپ سراؤننگ میں جائیں بائی پاس کے ارکل آپ کو تمام علاقے کچھے اور پانی کھڑا ہے اور کوئی انہوں نے وہاں پر غریب آدمی کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور سیکنڈ لیے جو مہنگائی آئی ہے بسکلی جو ایک سال کا فرق ہے امرانہ کو ہٹا کے یہ لوگ آگے بیٹھے ہیں اب دیکھیں ٹھائیس روپے کا فرق دو دن میں آیا ڈالر میں جس کے پاس ایک لاکھ ڈالر تھا اٹسپین کو وہ سویا ہوا تھا جب صبح اٹھا تو ٹھائی لاکھ روپے میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں نون لیگ نے کچھ نہیں دیا سر کچھ نہیں دیا نون لیگ نے مہنگائی دی میں آپ کے ساتھ پوری طرح اتفاق کرتا ہوں میرا سوال خالص صاحب یہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے گجرانوالا کو کیا دیا ہم نے یہاں لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے ہماری لوگوں کے ساتھ آپ نے رابطہ دیا لوگوں محلوں میں ہم نے جان ظلم ہوا ہے ہم نے وہ کیا ہے جان ظلم ہوا وہ آپ نے کیا ہے ہم نے دیکھیں سید کارڈ کو آپ دیکھیں سید کارڈ کو کیلکلیٹ کریں کہ پر ڈے کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں آپ نے گجرانوالا کو سید کارڈ دیا پورے پاکستان میں دیا میرے لیڈر نے دیا میں پوچھ رہا ہوں گجرانوالا کو کیا دیا آپ نے گجرانوالا کو آپ نے دے دی وہ مسلم لیگ نون کے رہنما کی بھو دے دی آپ نے فرہ گوگی دے دی دیا کیا اس کے سوا نہیں فرہ گوگی بغیرہ گجرانوالا میں کوئی افیکٹ نہیں ہے آپ کے ورکرنی مظاہرے کرتے رہے اتجاج کرتے رہے فرہ گوگی سے جان چھڑوا دیں نہیں گجرانوالا میں ایسا نہیں ہوا اچھا دوسرے علاقوں میں شہروں میں ہوا ہوگا ہم نے سار لوگوں کو پیار دیا ہے ہم نے لوگوں کی جہاں ظلم ہوا ہے میں چیئرمنٹ شکیرسل تھا آپ یہاں سے پتا کر سکتے ہیں ہم نے جہاں کئی زیادتی ہوئی ہے ہم نے اس گجرانوالا سے جو نون لیگ کے بدماشی تھی نا وہ جو بدماشی کرتے ہیں ہر ملے گلی میں کرتے تھے ہم نے اس کو بھی روکا وہ جن کو بدماش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ابھی بھی موجود نہیں ہیں وہ اپنا پومی بڑھ بھی وہیں پہ بیٹھا ہوئے ہیں باقی سارے کے سارے بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ یعنی کہ آپ نے کیا دیا گیا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہوئی سارے ہی تھے جو کل جلسہ ہوا ہے چھوٹے سے پارک میں جلسہ ہوا ہے میں نے چھبیس طریق کو ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ تشریف فرما تھی گجرانوالہ میں ہم نے ایک یہ پوری روڑ جو تھی یہاں پہ کلاب تھا لوگ سارے نون لیگ کو اب وہ ایک بگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے وہ نون لیگ والے خود پرشان ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ نواز شریف آئے نواز شریف آئے وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ صرف پاکستان سے لوگ مان چکے ہیں کہ صرف پیسے کٹھے کرنے آتے ہیں ان کے جدادے ہیں ان کے کاروبار ملک سے باہر ہیں سار جی بورے لوگ ہیں حالت بھائی بورے لوگ ہیں کرپٹ لوگ ہیں بات آپ ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے گجرانوالہ کو کوئی اسبتال دیا ہو آپ نے گجرانوالہ کو کوئی کالیج دیا ہو آپ نے گجرانوالہ کو یونیورسٹری دی ہو ساڑھے تین سال آپ بھی تو رہے ہیں نا اقتدار میں سارے موٹر بھی لنک بن رہے ہیں گجرانوالہ میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں اپنے شہر کا خادم ہوں سار میں نے گجرانوالہ میں آٹھ کمرے بنا کے جس میں پانچ آپریشن ٹھیکٹر ہیں میں نے اپنے پاس سے دی ہیں اچھا ہم نے یہاں سیٹلٹ آنڈ ایک اچھا بچہ آسپیٹل تھا اس میں ہم نے پورا آپریشن ٹھیکٹر اور ایک پوری وارڈ بنا کے دی ہے ٹھیک ہوگیا آپریشن نہیں ہوتے تھے اب ہو رہے ہیں یہ نونلی کہاں تھی اس وقت میں نے سولہ سکولوں میں ساری سڑکیں یہ سارے اسپتال یہ فلائی اوبر یہ چندے قلعے سے لے کے آپ پنٹی بائی پاس سکتے ہیں سب کچھ ہم نے تو دیا ہے یہ دیکھیں جی ابھی وابڑا کی بات کر لیتے ہیں گجرانوالہ میں جو اس وقت نونلیگ کے گماشتوں نے خورم دستگیر کے گماشتوں نے اس وقت لوٹ ڈالی ہوئی ہے پورا گیپ کو یہ کھا گئے ہیں پورا گیپ کو میں اس وقت رشوت چل رہی ہے ایکسین کا ریٹ ہے ایکسین نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو یہاں اس کے تین چار بندے پھر رہے ہیں وہ آتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے خورم دستگیر صاحب سب کچھ یہ کروا رہے ہیں کیونکہ منسٹر ہے وہ منسٹر ہے نا میں بھائی نیم ارض کر رہا ہوں خورم دستگیر پہ میں الزام لگا رہا ہوں اور سارا شہر گواہ ہے کہ یہ کرپچن کی یہ گیپکو کو کھا چکے ہیں گیپکو کا بیڑا غرق کر چکے ہیں وہ منسٹر پورے پاکستان کا بیٹھتا گیپکو کے آفیس میں ہے کیوں وہ منسٹر پہ بیٹھے جا کے گیپکو کا بیڑا غرق کر دیا نونلک نے بے گل سہی اسی طرح جس طرح طائر خورشید نے پنجاب پورے کا بیڑا غرق کر دیا تھا جس نے ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر جو تھے وہ بولیاں لگا کے لگائے جا رہے تھے اسیسٹنٹ کمیشنر بولیاں لگا کے یہ اسی طرح ہے نا جس طرح ہم اسمان بلزار نے کیا تھا سر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سر میں اور میری ٹیم چونکہ ہم سب اٹھارا کا الیکشن آگے ہوئے تھے ہم اس کرپشن کا بلکل وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں ہمارا اس کرپشن میں کوئی نہیں ہے اگر کسی تاہر خورشید میں یہاں ایڈیو رہے ہوں ہیں اگر کسی تاہر خورشید نے کیا ہے کسی نے بھی کیا ہے میں سیاسی ورکر ہوں میں کہتا ہوں اس نے میرے ملک کو لوٹا اس کو پکڑے ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا صحیح اس کو پکڑنا چاہیے ہم اس کے ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں ذاتی ذیت سے کہتا ہوں کسی بھی بندے نے غلط کام کیا کرپشن کیا اس کو پکڑنا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ پکڑ لے پکڑنا چاہیے اگر ان کے پاس ثبوت ہے کسی کے بھی ثبوت ہے تیار ہیں جی الیکشن کے لیے تیس اپریل ڈیٹ آگئی ہے خالد صاحب آپ پولٹیکل ورکر ہیں آپ بتا رہے ہیں برسہ برس سے اشروع سے الیکشن لٹتے چلے آ رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں تیس اپریل کو الیکشن ہو جائیں گے پنجاب میں کرانے چاہیے ہیں اور کوئی حال نہیں ہے ملک وہ اگر مزید انہوں نے بربادی سے تباہی سے اور میں سمجھتا ہوں ایس اپریل پولٹیکل ورکر بغیر کسی منافقت سے بغیر کسی اگر انہوں نے الیکشن نہ کروائے اور الیکشن فیر نہ ہوئے مجھے جگرافیہ ہی تبدیلی بھی نظر آ رہے ہیں جگرافیہ ہی تبدیلی کیا مطلب وہی سیمنٹی ون سیمنٹی ون کیا ہو یعنی کہ گجناہ والا الیدہ ہو جائے گا پاکستان سے لیکن جو لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہیں کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں الیکشن دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان الیکشن کیسے روک سکتے ہیں اور پرائی میٹر آس میں بیٹھ کے یہ لوگ ساتھ شنگہ رہے ہیں کہتے ہیں وزیر آدم وزیر آدم بلا بلا کے زرداری کو مولانا فضل و رمان کو پوچھ رہا ہے کہ الیکشن کیسے رکنا ہے تو الیکشن ڈرے ہو جائے گا کیا اس طرح یہ ملک چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے کہتے ہیں آخر میں مجھے اتنا بتائیے گا سرگار کہتی ہے ہمارے پاس سٹھ سٹھ ہرب رپے نہیں ہے کہ الیکشن کروا دیں فوج کہتی ہے ہمارے جوان جو ہیں اس وقت فارق نہیں ہیں ہم سیکیورٹی کے آپریشنز میں موجود ہیں گئے ہوئے ہیں ہم یہاں پر سیکیورٹی الیکشن نہیں دے سکتے لاؤر ہائی کورٹ ان کروانا ہی نہیں چاہتا تو پھر یہ اس ملک میں جمہوریت ختم کرتے اس طرح تو پھر جو نیکس وزیرہ آدم آئے گا وزیرہ اللہ آئے گا وہ تربیلے کے دروازے کھول دیا کرے گا اور کہے گا ملک میں تو سلاب آگیا ہے یہ تو پھر اس ملک میں غریبوں کے ساتھ عوام کے ساتھ دہشت کر دی ہوا کرے گی کوئی بھی حکومت کہے گی کہ الیکشن دانک رہے جائے جسے ہار نظر آرہی ہے قاتلانہ گجرمالہ ڈویجن کی بات کرو وزیرہ آباد کی طرف گئے وہاں پر قاتلانہ حملہ ہو گیا بڑا ظلم کیا گجرمالہ والوں نے خان صاحب کے ساتھ ظلم ظالموں نے کیا اور دیکھیں میرے خانے میرے خانے کوئی بات چھپائی نہیں یہ ظلف کارلی بھٹو کے بعد خان صاحب نے بہت بڑے نام لیا ہے جنرل فیصل کا نام لیا ہے برگیڈیر کا نام لیا ہے اس نے کوئی بات نہیں چھپائی یہ سازج تھی یہ سازج ہندہ بھی ہوگی یہ سازج بے نظر بھٹو کے ساتھ بھی ہوئی تھی یہ سازج ظلف کارلی بھٹو کے ساتھ بھی ہوئی تھی یہ سازج فاطمہ جناہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی یہ سازجیں اب یہاں تک آئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان ٹرننگ پوائنٹ پہ بات لے آیا ہے اب اس ملک کو اس طرح نہیں چلایا جاتا خالد بھائی آخر میں آپ میرے ساتھ کھڑے ہوگی آپ نے یہاں پہ گجرانوالا کے لوگوں کو کہنا ہے کہ بھائی آپ نے ووٹ دینا ہے خالد صاحب یہاں سے آپ کینڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ یہ پارٹی فیصلہ کرے گی لیکن ممکنہ طور پہ میں حضرت صدر پارٹی کسے بھی ٹرگٹ دے میں اس کمپیئنٹ کو لے کے چلوں گا خالد بھائی جو ہیں بلکل یہاں پہ لیڈ کریں گے لیڈ تو کریں گے نا آپ انتخابی مہم کو لیڈ تو کریں گے صدر مجھے کرنا ہوگا خالد لون صاحب آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دینا ہے گجرانوالا والو آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے دینا ہے ٹھیک ہے نا جی اب مجھے آپ نے بتانا ہے کیوں دینا ہے سر اس لیے دینا ہے کہ یہ جو بدماشیہ ہے یہ جو مافیا ہے یہ جو سب لوگ ایک کٹھے ہوئے ہیں ایک طرف چودہ لوگ اور بے شمار ان کے پیچھے جو لوگ ایون کہ میں امریکہ تک کا نام لیتا ہوں ہمیں اب وقت آگیا ہے کہ اس سے نجات لینی ہوگی ورنہ یہ ملک نہ چل رہا ہے نہ چلے گا اس ملک کا ایک ہی حال ہے کہ یہاں پہ فیر اور فری الیکشن کرا گے جس کا جو ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس ملک کو چلائے ان کے ساتھ سارے بدماش ہیں آپ کے ساتھ سارے شریف ہیں پی ٹی آئی میں سارے شریف لوگ ہیں الحمدللہ جی ابنان خال ابنان خال سارے شریف لوگ ہیں بے شک کوئی میری ٹیم میں کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے کوئی میری ٹیم میں گجرہ والا جن کو ٹکٹ دے کے الیکشن میں لے کے جا رہے ہیں کوئی بدماشیہ نہیں ہے کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے کوئی منشیات بیچنے والا نہیں ہے کوئی وابڈا کی ٹرانسفرے پیسے لے کے نہیں کر رہا کوئی میرا ساتھی آپ تو کار بھی نہیں سکتے آپ پہلے کرنی تھی جو کرنی تھی جب آپ کی حکومت تھی میرے باپ نے بھی نہیں کی میں نے بھی نہیں کی میں ہر قسم کا آپ کو حلف دے سکتا ہوں کہ ہم نے آئی تاکہ ایک پائی نہیں دے سوچنا یہ یہاں پر فیصلہ ہے اور یہ یہاں پر آپ کو پیغام ہے خالص صاحب کے ساتھ پاکستان تحریکین صاحب کے باقی دوہت بھی یہاں پر موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے کیونکہ ہم شریف لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اور بات کریں گے مزید بات کریں گے گجرہ والوں سے لیکن اس بریک کے بعد ناظرین گجرہ والا کیا سوچ رہا ہے اس وقت اور یہ بتانے کے لئے شویب بٹ اور ان کے تمام ساتھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شویب بٹ جو ہیں گجرہ والا میں مسلم لیگ نون کی یوت کو لیڈ کر رہے ہیں بات سب گجرہ والا کی سوچ رہے ہیں گجرہ والا جو سوچ رہا تھا وہ کال آپ کو نظر آگیا تھا چار جنگ گراؤڈ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے نعرے لگا رہا تھا گجرہ والا کی سوچ کال نظر آگئی تھی کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں پاکستان کے بہترین مستقبل کے ساتھ ہیں انشاءاللہ گجرہ والا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آگئے جب مریم نواز یہاں پر آئیں اور یہاں پر انہوں نے ایک جلسہ کیا وہ آپ کے مخالب بڑھ سب کہتے ہو چھوٹے سے آپ گراؤڈ میں لے کے چلے گئے ان کو چھوٹا سا گراؤڈ تھا اس کو آپ نے بھر لیا تو کون سا کمال کر لیا اصل میں یہ چند بزنس مینوں کا ٹولہ ہے وہ جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں وہ پلیٹیکل سینس ہی نہیں رکھتے انہیں پتہ نہیں ہے انتظامی ورکر کنونشن تھا اس کے لیے بھی یہ جگہ ان کو کرنا پڑے تو اتنے ورکر ہی نہیں ان کے پاس آ سکتے تو ہم نے تو یہ سوٹ کے یہ رکھا تھا کہ ہمارا ڈویجن ہے بہت سارے ورکرہ وہ ہی ہوا کہ ہم لوگ ورکر کنونشن رکھا تھا اور وہ ایک جلسہ بن گیا اور اللہ کی میربانی سے آپ نے دیکھا کہ گجہ والا میں تو تیاریاں بھی نہیں کرنی پڑتی یہ پہلا بیس سیٹیں بھول گے اس سے پچھلی دفعہ کے ایریکشن کو بھول گے تین ہیٹرک کی ہے ہم نے کلین سویپ کر کے اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں ان کے پاس ان کا لیڈر بھی لنگڑا لولا اور نیچے ان کے کینڈر بھی لنگڑے لولے ہیں اس طرح کی باتوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہیں انشاءاللہ ہم نے جناس ٹیڈیم بھی ہزاروں دفعہ برکے دکھایا ہے اور جب ضرور پڑے گی جلسہ کرنے کی پھر دکھا دیں گے وہ کہتے ہیں کہ اب سٹیڈیم میں کر لیتے ہیں پھر اگر ورکر کنونشن کر لیتے ہیں ورکر کنونشن UNTنتنتنت疫енты تنریمی مرکر کنونشن Ajanda آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ گجران والی اس وقت بھی جیسے پہلے ماضی میں مصمبلی کی میnan یہاں سے ایکٹھریس سے جیتتی رہی اب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی ہے یا تیرا چاہنے والا گوڈیا والا یا تیرا چاہنے والا یا تیرا چاہنے والا یا تیرا چاہنے والا گوڈیا والا دیرا بھائی بڑا بڑا اچھا بڑا اچھا نارا ہے میاں تیرا چانے والا گجرا والا گجرا والا ٹھیک ہے تو گجرا والا میں مہنگائی نہیں ہے بالکل مہنگائی ہے لیکن مہنگائی کس کی وجہ سے ہے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ عمران ہاں پی ٹی ای ٹولے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے اور الحمدللہ پہلے بھی اس مہنگائی کے جن کو میاں نواز شریف نے قابو کیا تھا اب بھی انشاءاللہ وہی قابو کرے گا تو گجرا والا تو الحمدللہ ظلے میں چودہ ایم پی اور سات ایم میں نے کی سیٹے ہیں جو ہمیشہ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ایک بھی پی ٹی ای نہیں جی سکی اور انشاءاللہ یہ جو روایت ہے ہم برقرار رکھیں گے اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہمارا ملک پھر ترقی گی رہا پہلے گا سہی ہے سہی ہے لیکن آپ کے مخالف کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ جیتیں گے لیکن مجبوری ہے بڑھ سال واقعی بڑھ سال ضروری ہے لیکن ایک منٹ تھوڑا صبر سال ہلو تھوڑا جا آجا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہ رہے بھائی الحمدللہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہماری قائد نے کہا کہ ترازو دونوں طرف برابر ہو تو صبح الیکشن اناؤنس کرو ہم الیکشن کے لئے تو بالکل تیار ہیں مسلمنک نوت الیکشن کے لئے اور الحمدللہ اس دفعہ مہنگہی ضرور ہے لیکن گجران والا جو ہے وہ نونلی کا قلعہ تھا قلعہ ہے قلعہ رہے گا لیکشن میں ہم ان کو انشاءاللہ ایسے بگائیں گے جیسے یہ نظر نہیں آئیں گے وہ آتی ہے نا ہواہ ویڑی اس میں اٹھ جائیں گے یہ بہ جائیں گے حقی بات ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی لون صاحب سے میری بات ہو رہی تھی خالد لون صاحب سے وہ کہہ رہے تھے سارے اچھے لوگ شریف لوگ تو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں اس دن میں 20 دن میں لینٹر جو ہے نا لینٹر وہ کھل جاتا ہے اس کا چار ماہ پلسٹر نہیں کھلا جیل پر ہو تحریک چھلا رہا ہے وہ تو عدالتوں میں دکے کھا رہا ہے کہ مجھے بیلے دے اور کو کہا رہا در جائے کہیں ایسا لیڈر ہے یہ جا رہت ہے جیل سارے لٹی گیا ہے پاکستان نے تلقی قائد میاں نواشدہ تورج کی تھی اچھا کرے گا ساڑے مقابلہ نہیں کر سکتا ساڑے مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے یہ کہا دوستو میں نے ایدر آنا نظرہ میں نے تیسے کہہ رہے ہو کہ عمران خان یہاں پر آ کر دکھائے بھائی جان لانگ مارچ کر کے آئے تھے نا خان صاحب یہاں پر ہمارا شہر ایک محضب شہر ہے ہم پیاد کرنے والے لوگ ہیں کھانے پینے والے لوگ ہیں عزت کریں تو عزت دیتے بھی ہیں نہ کریں تو ہمیں اتارنی بھی آتی ہے آپ ہمیں وہ عمران خان کا مد بتائیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے کاندوں پر چڑ گیاتے ہیں پھر بہت کچھ فرق ہو جاتا ہے اب جب آپ اس سے پہلے دیکھیں کبھی چودہ بندے نہیں اکٹے کر سکے جب یہ آئے تھے تو آپ کو پتہ نہ بھی تو پتھر اہمی کسی نے ایسے کر کے پھینکا وہ پچھلے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں پچھلے لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں جو قیادتیں ہوتی ہیں نا ان میں حانصلہ ہوتا ہے نواز شریف نے قید کٹی ان کی بیٹی نے قید کٹی ایسر اقوال نے کٹی قومی بٹ نے کٹی طفیق بٹ نے کٹی خجاصر صاحب نے کٹی خجاصار رفیق نے کٹی زلیروں کی طرح اور سب سے بڑھ کے حمدہ شباز شریف نے دیکھے کٹی کسی کو روتے دیکھا یہ آتے ہیں باہر کبھی کہتے ہیں ہماری چھلوار اتار لی یہ کوئی سیاسی بات ہے اگر آپ کے ساتھ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ایک بندے کو کسی نے گالی نکالی نہ تو اس جب باہر آئے کے دو کلاک بندے کو آئے ہیں میں نے ماما بیٹا جی گالہ کٹی ہے تو بھائی کوئی حق کرو کوئی شرم کرو یہ کور شروارے اتارتا ہے اور کور ایسی باتیں کرتا ہے ہم لوگوں نے بھی پولیٹیکل ساری ایفرٹس کی ہیں دیکھا ہے اللہ کی میرے بہنی سے جب قصور کی ہونا یہ صرف لوگوں کی سیمپتیز لینے کے لیے مجھے یہ کر دیا جی میں دوبارہ نجازت ہے میں گیلہ جی میں فلان میں ٹینگا پہلے بڑھ کے اور جب میں کہای یہ بات آپ نے میرے بھائی سے کی مجھ سے کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں نہیں آپ سے سب سے بڑا کلیم سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہی یہ ہے کہ آپ سوال وہی ہے بھی سوال بھی کریں جانے جناب آپ جا کے شیخ رشید سے پوچھیں جب گورنمنٹ گئی تھی جب وہ کہتا ہے کہ ہمارا گان بھی ان پر ڈال گیا تو جب ان کو پتا ہے تو آپ کو نہیں پتا آپ میڈیا کے بندے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ کس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے کیا مجھے نہیں پتا ان لوگوں کو نہیں پتا ہم عمران خان کو روئے جس نے گڑا کھو دیا اس گڑے کو برنے کے لیے میری جماعت کوشش کر رہی ہے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے شیخ رشید کو پتا ہے تو کیا میرے قائدین کو نہیں تھا پتا کہ یہ جو ہم کانٹوں کا حارہ میں گلے میں ڈال رہے ہیں اس کے نتیجہ کے نکلے گا پتا ان کو بھی تھا لیکن صرف کام یہ کیا ہماری جماعت نے میری قائدین نے کہ یار پاکستان کو ہم نے ڈوب لینے دینا وہ بندے اہمین ہی تھا کہہ رہے تھے دیر سے کہ سری لنکا بن جائے گا یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اسے پتا تھا وہ کیا کارنامہ کر کے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نون لیگ کے ساتھ کیوں ہے یہ تو بتائے نا زرہ مجھے مالا کیوں نہیں ہے میڈیکل کالیج کی ضرور پڑی تو بند گیا ہمیں یونیورسٹی کی ضرور پڑی تو وہ تیاری بند گیا فلائی آورز کی ضرور پڑتی ہے تو وہ بند گئے ہمارے کوئی ایسی سڑک نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو ناموجود ہو کشمی روڈ دیکھیں گولناوالا روڈ دیکھیں جیٹی روڈ دیکھیں نواز شریف کی ضرور میں ترقی ہوئی پھر کیا ہم لوگ ایسی بے وقوف تو نہیں ہے سی پیک کو دیکھیں ہم لوگ آئیٹم بم کو دیکھیں ہم لوگ کون کون سا کار موٹر بیس کا جال دیکھیں ہم لوگ ایزا قوم دیکھیں اچھے ایک سوال میں سارے لوگوں سے کرتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے بھی کرتا ہوں آپ سے بھی کہ اگر آپ نے یہاں پر گجرہ والا کے اپنے شہریوں سے کہنا ہو کہ گجرہ والا والوں ہمیں ووٹ دینا تو کیوں دیں وہ گجرہ والا جو ہے نا میرٹ پہ ووٹ دینے والا ہے تو میں یہ کہوں گا میرٹ پہ ووٹ دیں اب سب جانتے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بوٹ رہا ہے اور سب سے بڑی جھوٹ کی وجہ وہ کہتے ہیں نا ذاتی آب نہیں کر دی چاہیے کسی کی پرسنلائی پر نہیں لیڈر جو ہیں اس کی بات پرسنال باتوں سے ہی شروع ہوتی ہے جس دن وہ اپنی بیٹی کو قبول کر لے گا نا کس کام میں پڑ گئے میری بیٹی میرا انتظار کر دی میں کہتا ہوں تم سے بد قسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے جب تمہاری بیٹی تمہارا گریبان آخر میں پکڑ ہوگی کیا خدا کو جواب دوگے میں اس کی جگہ ہوتا ہے میں ٹھوکر سے پرائم نیسٹر شپ کو ٹھوکر مار دیتا میں کہتا ہوں نہیں یہ میری بیٹی ہے گلتی ہے جو بھی ہے اس کا قصور نہیں ہے تو ایسے ریدر ہوتے ہیں جو یہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ تم میری بیٹی ہو کہ کہ تم میری بیٹی ہو تو دیکھیں اس کے زیادہ پالور بھر دیں قدم تو بڑھائے تو جو بندہ اپنی اولاد کو نہیں آن کر سکتا اور وہ اس قوم کو آن کرے گا جو بندہ پرائم نیسٹر سے اس نے بنا تھا کہ میں جمائمہ کو بتاؤں اپنے بیٹوں کو بتاؤں کہ دیکھو میں ایک دفعہ پرائم نیسٹر بن گیا ایسے نہیں ہوتا بھائی پلیٹیکل لوگ پلیٹیکل سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور جو لوگ خود کریکٹر والی ہوتے ہیں نا وہی ایک قوموں کو کریکٹر والا بنا سکتے ہیں عمران خان نواز شریف واپس آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہر دفعہ چلے جاتے ہیں چھوڑ کے مشکل میں شویب بٹ رہتا ہے نواز شریف صاحب کبھی جدے پہنچ جاتے ہیں کبھی 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 دے گئی تو آج تک وہ ججوں کا کچھ ہوا ہے اس لئے صحیح کرتے ہیں میاں صاحب جب محول ہوگا انشاءاللہ وہ آئیں گے اور آن قریب وہ ٹائم ہے جب میاں محمد نواز شریف آہم میں اور ہمیں مجود ہوں گے اور دوبارہ سے اس ملک کی باگ دور سنبھال لیں گے اور آپ نے ایک سوال کیا کہ گجرہ والا نون لیگ کے ساتھ کیوں ہے صحیح ہے ہر دفعہ جتوا دیتے ہیں ہم نون لیگ کو جاتا ہوں وہ اس لئے ہے کہ گجرہ والا نون جو ہے وہ ترقی کی زامن ہے گجرہ والا جو ہے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ملک نے ترقی کی اس لئے گجرہ والا کے لوگ بڑے غیرت ماند ہیں بڑے شعور رکھنے والے اور یہ سنتکاروں کا شہر ہے پہلوانوں کا شہر ہے یہ دوسرے علاقوں سے زیادہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں اس لئے ہم گجرہ والا والے سارے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور انشاءاللہ رہیں گے یہ آپ شفقہ دمران صاحب سے بھی پوچھیں آپ کا گجرہ والا کی کوالٹی بتائیں گے وہ ہمارے بھائیاں کیا کوالٹی کیا ہے جی گجرہ والا کے لیے نون لیگ نے کیا کیا وہ محسنی اٹکیزیاں کارا چھتر کیا کرتے ہیں گجرہ والے کے لیے نون لیگ نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے ہم سے آپ پوچھیں بہت کچھ کیا ہے بہت کچھ کیا ہے بہت کچھ کیا کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے اچھا ایک ہے ہم تیارے ہم تیارے ہم تیارے نوہاشیب گجرہ چیتے گا کیوں کہ خیرت بلنا ہم تیارے بچیانے چاہرے بوٹ نہیں دیندے تک کہہ دیندے اللہ سے فضو کرنا پیچھے میں کہیں گجرہ دراد پہ گئی ہے گجرہ والے دو داست آرہ جی تو میرا قائد بچیانے چاہیاں کم کر کے بہایا ہے انشاءاللہ میرا نوہاشیب درچانہ شہر ہے میرا نوہاشیب کا قربان ہے انشاءاللہ گجرہ والے خدشت نہ کھا گی کچھ زیادہ گسج نہیں آجندے زیادہ 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 میرا گسج سے نہیں آجندے جی تو ساڑھے قائد سری پائے کھا گیا جی تو ساڑھے قائد نجید لائے گیا پناتا ہی ساڑھے چار سو ساڑھے ساڑھے لوکار میرا نوہاشیب پنامہ چلے 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 ساڑھے چلے 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 ساڑھے ملتا کردے لوگاں لاتوپان نے 8 منہ کیا ہے ماروں فیارت ہے لاتوپلس سے انہوں نے ہٹی پہچے ہوئے صحیح ہے مواز سے لنگیا ہے چار منہ کیا ہے اپنی اتماعات کرانے ہیں ساٹھے بار کے فرقان دلیل پہ کردے ہیں جاؤ یہ کرتاری ہاں دیو کچھ رانے ستاراں کرتاری ہاں جا جائے اسے نوڈینگی ہوگیاں مینے نوڈینگی ہوگیاں اسے نوڈینگی ہوگیاں مینے نوڈینگی ہوگیاں ایڈینگی نہیں مینگائی ہوگی کاربارت اڈیویسی تباہ ہوگیاں چار سالہ ہی کی گیت ہے وہ اسے اڈیک اکٹ ہویا ہے بہت سارے اگر ایک ملک دا ہوگیاں بہت ساتھوں میرا قائد نے لیا گیا کہ اوزار ایڈ اکس اپنی آر پہ سی جیسے نیازی نے لیا گیا اینی طریقے سے نا اتمیت سبانت نے لیا نا پہلا کہندہ ہی امریکہ نے لیا پھر کہندہ بایویا صاحب نے لیا پھر کہندہ نکوی صاحب نے لیا پھر کہندہ زرداری نے لیا کوئی ایک زبان دے کرلا یوٹر ماسٹر کوئی ایک زبان ہوں گی یہ تیری یہ زبان ہی کوئی نہیں ہے یہ سیاست کوئی تعلق نہیں انہیں سیاست بتمیزہ کلچر دیتا گیا ہے انشاءاللہ کلچر بتمیزہ بہت جلز بان تو یہ گا انشاءاللہ گجنا اللہ مینگائی دے باوجود نون لکھ جتے گی جتے گی یہ ہے فیصلہ ناظرین یہ ہے جی گجنا والا اور اس کا فیصلہ اجازت دیجئے اپنے میزبان نجم علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو آج اللہ حافظ